اکیس رمضان کی رات بی بی نے حسن کو اپنے خجرے پہ بلا گیا مسلنے پہ اٹھے کھڑی ہوئے روکے گا دی حسن دو دل ہو گئے میرے باپے کو سخنی ہو میں یہ جملہ اپنی ماں و بہنوں کے لیے پڑھنے میں روکے گا دی حسن بتا میرا بابا بچ جائے گا حسن روکے دی زینب باپے کی آخری رات تھے روکے گا دی پھر مجھ پہ ایک احسان کر میں ماں کے بغیر کبھی بابے سے ملی نہیں تھی ایک بار مجھے اپنے ساتھ لجا کے بابا ملوا دے حسن کی کمر کے پیچھے چلی علی کی بیٹی علی کا حجرہ بیٹوں سے پھرا ہوا تھا حسن کی آواز ہے بابا تجھے زینب ملنے کے لیے آئی ہے علی بسم اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھے علی کی آواز ہے میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے آج میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی ہے علی کی بیٹے حجرے سے نکلنے شروع ہوئے زینب کا پتن کا آہ شروع ہوا ادھر سے حسین زیند زینب کے قریب سے گزرے بی بی نے اب حسین کی عبا میں ہاتھ ڈالا روکے گا دی تو تو رک جا تو تو میرے حسنے کا بھائی ہے تیرے بغیر تو میں کربلا بھی نہیں جا سکتی علی کی آواز ہے حسین تو بھی چلا جا اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور ایک سخمی باب رہ گیا بی بی روکے گا دی بابا میں زندگی میں تجھ سے کبھی بولنی نہیں تھی بابا تیری آخری رات ہے علی کی آواز ہے زینب میرے سرہانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنا علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا علی نے رونا شروع کیا روکری بابا تُو کیوں رو رہا ہے روکر اب بس تیرا لہجہ سننا تھا اب مجھے پتا چل گیا تُو شام کے پس آروں میں خطبے پڑھ لے گی ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئیں زینب روکری بابا چل دی نہ کر میں نے تیرے کہنے پہ قرآن سنایا ایک بار آنکھیں کھول مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں مجھے بتا شرابی سے کیسے بولتے ہیں مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں ادھر سیکال ہوئی انہا لئے و انہا الہ راج مجھے بتا شراب